موسیقی امام نماز پڑھاتا ہے یہ بھی ان کا شگرد ہے اور وہ کاریفتِ محمد پانی پتی دیوبندہ شگرد ہے میں اس موضوع کو لمبا نہیں چھیرتا تلاوتِ آیات کے ساتھ تعلیمِ کتاب کہ قرآنِ پاک کی معنی مطالب اور مفہوم میری مختصر معلومات کے مطابق اس وقت صرف مکتبِ دیوبند کے علماء نے جو قرآنی تفاصیر عربی اردو اور مختلف زبانوں میں لکھی ہے ان کی تعداد ڈھائیس سو سے بھی زیادہ ہے صرف تفصیریں صرف تفصیریں اور ان میں کئی تفصیریں ایسی ہیں جو کئی کئی جردوں پر مشتمل ہیں بیس بیس تیس تیس جردوں کی بلکہ علامہ افغانی کے دس سال کے دروس ہمارے پہاولپور کے ایک عزیز بزرگ نے جمع کیے جو ان کا شگرد تھا دس سال کے درسے قرآن کو کٹھا کیا دس جردے بنی قرآن کا صرف پہلا پاو مکمل ہوا کیا علم ہے ان لوگوں کے پاس آپ بھی اس کا تصفر نہیں کر سکتا دیسری چیز ہے تعلیم حکمت کے شریعت کے احکامات اور مسائل یہ مجھ سے پہلے کہہ رہا تھا عزیز رشیدی کہہ رہے بھائی ایک گگوھری جیسا فقی پیش کرو ایک مفتی کی فیداللہ دلوی پیش کرو ایک مفتی عزیز الرحمان دلوی پیش کرو ایک مفتی محمد شبی پیش کرو ایک مفتی محمود پیش کرو جو اپنے اپنے میدار میں فقاحت کے وہ امام اور مشتہف اور شہر اشاء تھے کہ بڑے بڑے لوگوں نے ان کے ساتھ پھٹھنے پھٹھیں اور میں اگر اس موضوع کو چھڑوں تو لمبی باتیں ہو جائیں گی علم تفسیر کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے حدیث کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے فقہ کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے مرارس کا جال بچھایا ہے تو ان لوگوں نے کسی نے حضرت شیخ الحند مولنہ محمود الحسن رحمہ اللہ جو دیوبند کا سب سے پہلا شگرد تھا استاد بھی محمود ہے شگرد بھی محمود ہے ایک چھوٹا سے نار کے درخت کے نیچے ایک استاد اور شگرد بیٹھ کر علم کو سیکھ رہے ہیں اور شگرد محمود نے جب وہ محمود حسن بن گئے علامہ زمان بنے تو کسی نے کہا حضرت آپ کی کوئی تصنیف تو ہمارے صاحب نے نہیں آئی آپ اتنے بڑے علامہ کہلاتے ہیں فرمائے میاں میری تو ہر میدان میں تفسیر ہے تو میری تصریف ہے کس میدان کی تصریف دیکھنا چاہتے ہو کون سی کتاب پڑھنا چاہتے ہو اس نے کہا جی ہم نے تو کوئی نہیں دیکھی فرمائے میرے قرآن کی تفسیر میں اگر کوئی تصریف دیکھنا چاہتے ہو شبیر عحمد عثمانی کو دیکھ لو علم حدیث میں میری کوئی تصریف دیکھنا چاہتے ہو میرے شگرد انور شاہ کو دیکھ لو اگر فقاحت میں میری کوئی تصریف دیکھنا چاہتے ہو میری عزیز الرحمن اور قفیت اللہ کو دیکھ لو فرمایا اگر تم لوگ میری تصریف کو دیکھ رہا چاہتے ہو سیاست کے میداد میں کچھ پڑھنا چاہتے ہو میرے شگرد دبید اللہ سنفی کو دیکھ لو اگر تم میری تصریف پڑھنا چاہتے ہو جناب والا تعریف کے میداد میں مجھے کچھ دیکھ رہا چاہتے ہو میرے ایک ہی شگرد تصفف کا امام عشرف علی تھانوی کو دیکھ لو میرے اگر تم میرے تطبر اور حوصلے کو پڑھنا چاہتے ہو میرے شگرد حسین حمد مدری کو دیکھ لو میرے دعوت و تبلیغ کو دیکھ رہا چاہتے ہو میرے الیاز کو دیکھ لو میرے ایک ایک شگرد ایسا ہے میں علا وجہ پسیرت کہتا ہوں تاریخ میں دو انسان ایسے گزرے ہیں جن کی شگردو کی مثال دنیا میں نہ پہلے پیش ہوئی نہ قیامت تک پیش ہو سکے گی پہلے طور میں امام عاظم نعماد ابن ثابت ابو حنیفہ عمدت کا وہ فقی اور مجتحد تھا جس کے شگرد ایک ایک شگرد ایسا تھا جس کی مثال دنیا نہیں دے سکی یا دوسرا شیخ الحد مولنم محمود حسن رحم اللہ ہے جن کا ایک ایک شگرد ایسا ہے جو اپنے زمانے اور اپنے فن کا امام ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں میں اس موضوع کو لمبانی کرتا میں مختصر بات عرض کرتا ہوں اور تاریخ میں کہا ایک حدیث ہے بڑی عجیب مشکات میں علماء بیٹھے ہیں حضور نے فرمایا قرب قیامت میں یقون فی آخر اس زمانے امتن لہم مثل عجر اولہم آخر دور میں ایک جماعت آئے گی وہ پہلوں کے نقش قدم پر چلے گی ان جیسے کام کرے گی اللہ ان پچھلوں کو ان جیسا عجب دے گی آگے بڑی لمبی تفصیل ہے میں صرف اسی کا ایک خاکہ آز کرنا چاہتا ہوں تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا کہ اگر پہلے دور میں امام آزم نومان اپنے ثابت ابو حنیفہ گزرا جس کی فقاحت کی دنیا مثال نہ دے سکی تو اس دور میں رشید عبد گھنگو ہی گزرا علماء دیوبند کا وہ عظیب فرزا جس کی مثال دنیا نہیں پیچ کر سکتا اگر اس دور میں احمد اپنے ہمبل استقامت کا کوہ گرا تھا تو تاریخ نے محمود حسن وہ پیدا کیا جس کی مثال دنیا نہیں دے سکتا پہلے دور میں ایک استاد اور شگرت نے بیٹھ کر کتھی تفسیر لکھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے جس کا نام جلالان ہے تو اللہ نے ہمارے اکابر میں ایک استاد اور ایک شگرت علامہ شبیر احمد عثمانی شگرت شیخ مولنہ محمود حسن استاد استاد اور شگرت نے بیٹھ کر وہ تفسیر لکھی جس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکتا میں کہتو پہلے دور میں اگر اللہ سلام کروڑو جزا عطا کرے بخاری کی قبر پر اللہ رحمت ناظر کرے امام بخاری نے بخاری لکھی ہے تو اس کو سمجھانے کے لئے انور شاہ کشمیلی میں جو اس کی شرح لکھی ہے تاریخ میں آج تک کچھ جیسی کتاب نہیں آسکی پہلے دور میں امام مسلم سے ہی مسلم لکھ کے گئے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی نے فتح الملہم پات چردوں میں لکھی ہے آج تک اس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکی اگر امام ابو تعود نے ابو تعود لکھی ہے بل مجود ابو تعود کی شرح مولانا خلیل احمد سہارن پوری رحمہ اللہ نے لکھی جس کی مثال آج دنیا نہیں دے سکتی امام مالک محتہ امام مالک لکھ کر گئے شیخ الحدیث محتے سے حاصر مولانا محمد زکریہ قادلی مہاجر مدنی نے جس وقت اس کی شرح لکھی ایک عرب کے شیخ کو یہ کہنا پڑا کب ہن نفل محتہ زکریہ نے کیا محتہ امام مالک کی شرح لکھی ہے کہ اس کو پڑھنے کے وعدے سے لگتا ہے کہ شاید امام مالک بے ابو حنیفہ کا مقلق تھا ہمارا ایک ایک عالم بے مثال ایک ایک عالم باقبال ایک ایک عالم لازم میں یہ کہتوں تو بے جانی خدا کی قسم اگر وہاں بخاری کی قبر سے خوشبو آئی ہے تو یہاں چھ مہینے تک لاہوری کی قبر امام اللہ علیہ مولانا حمد علی لاہوری کی قبر سے اور اب تو ہزاروں ایسے ہیں جن کی قبروں سے جنب کی خوشبو دنیا میں میں کیا ہے اللہ نے دکھایا ہے کہ یہ وہ اہل حق ہیں یہی وہ لوگ ہیں یہ وہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے اس مشن کی تقریل کر رہے ہیں جس مشن کیلئے اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا تھا تو میرے محترم دوستو اور بزرگو ہم اس پر اپنے رب کا کتنا شکریہ ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی اقال دی